اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں جبن افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوئی ایک اور چھوٹی سی شارٹ سٹوری یہ بھی ایک نیو رائٹر کی ہے ان کی سٹوریز آپ پہلے سن چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ان کی سٹوریز پہلے بھی پسند آئی تھی اور انشاءاللہ اب یہ بھی بہت اچھی لگے گی تو یہ ایک چھوٹی شارٹ سٹوری ہے لیکن سٹوری شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں برائیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکس میں اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے یہ سٹوری اچھی لگے یا میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیا کریں ساتھی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں یا آپ آگے اور کون سے ناولز دننا پسند کریں گے اور میں انشاءاللہ آپ کی ریکسٹ پوری کرنے کی ضرور کوشش کروں گی تو شروع کرتے ہیں اس چھوٹی سی شارٹ سٹوری کو بہت پیاری سی کہانی ہے اور کچھ سیکھنے آپ کو اس میں ضرور ملے گا میں امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئے گی تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گی اس شارٹ سٹوری کا جو ڈسکرپشن رائٹر نے دیا ہے یہ اس ڈسکرپشن میں لکھتی ہے یہ کہانی ایسے لڑکی کی ہے جس نے اللہ کو پانے کیلئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ایسا لڑکا جو اس ذات کی رحمت سے مایوس تھا اور جو گناہوں کے دلدل میں پھزا ہوا تھا خدا پر یقین کامل سے اس دلدل سے نکلا جس نے خدا کو دوست بنایا تو شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت سی کہانی اس کا نام ہے یقین کامل اور اس کی رائٹر ہے آمینہ وسیم یقین کامل بائی آمینہ وسیم رات کا اندھیرہ ہر سو پھیلا ہوا تھا چان بھی آج روشن نہیں تھا وہ اب سیدہ سے سڑک کے کنارے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا آس پار سے گزرتی گاڑیوں کے آواز اس کی سوچوں میں خلل نہیں ڈال رہی تھی اس کا چہرہ آسوں سے تر تھا وہ یوں چہرہ جھکائے کھڑا تھا یہ دیکھنے والے کو معلوم نہ ہو سکے مگر اس آواز نے اسے چوکا دیا کیا ہوا بچے؟ روتے کیوں ہو؟ اسے اپنی پشت سے آواز سنائی دی تو وہ فوراں مڑا اور وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھا جن کے چہرے پر سکون اور اتمنان کے ساتھ ساتھ مسکراہت بھی تھی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کیونکہ اس شخص اس کی پشت کی جانب کھڑا تھا پریشانی بتاؤ بچے ہم حل نکالتے ہیں وہ مطمئن سا بولے ان کے لہجے میں اتنا پیار تھا چند لمحے وہ انہیں دیکھتا رہا پھر بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا اس کی آسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے تھے اس شخص نے اس کی کمر پر تھپ کی دی چند منٹ جب اس نے دل کھول کر آسو بہا لیے تو وہ ان سے دور ہوا شکریہ انکل اس کا اندار تشکر بھرا تھا وہ ان کی سوال یا نگاہوں کو بخو بھی دیکھ سکتا تھا اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا میرا ایک دوست تھا انکل وہ میرا بھائی تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مجھ سے اتنی دور چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آسکتا اس کی آواز زندھی ہوئی تھی اس دوست کیلئے رو رہے ہو ان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا دیکھ کر دوستی لگانی تھی تھی نا بچے جس نے مر ہی جانا ہے اس سے دوستی کیوں لگائی وہ اتمنان سے کہتے ہوئے اس کا سکون غارت کر گئے تھے ایک جملے میں انہوں نے اسے جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اللہ سے دوستی لگاؤ بچے دنیا کے غم خود بخود ختم ہو جائیں گے انسان سے دوستی لگاؤ گے تو غموں میں اضافہ ہی ہوگا وہ کہہ کر اس کے قریب سے گزر گئے وہ خاموش کھڑا ان کی پشت کو تکتا جا رہا تھا جب وہ اس کی آنکھوں سے اجھل ہو گئے تو اس نے فورا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اس کا دماغ معاوف ہو رہا تھا رات ختم ہو رہی تھی دور اکہ دکہ مسجدوں سے فجر کی ازان کے آواز آ رہی تھی وہ ٹانگے بیٹ سے نیچے لٹکائے ریٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا کیا سوچ رہے ہو رومان انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اندر آ جائے امی وہاں کیوں کھڑی ہے وہ فوراں صدا ہوا تو وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو امی آج مجھے ایک بڑے شخص ملے انہوں نے اپنے ایک جملے سے میری روح کو جنجوڑ دیا ہے اب اس کا سر ماں کی گود میں تھا انہوں نے کہا جس نے مر ہی جانا ہے اس سے دوستی کیوں لگائی ایک لمحے کیلئے اس کے بالوں میں چلتا ان کا ہاتھ رکا تھا امی اللہ سے دوستی کیسے کی جاتی ہے اس کے سوال کے ساتھ ہی مسجد سے ازان کی آواز آنے لگی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا جاؤ رومان تمہارا دوست بلا رہا ہے ماں کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا امی میں نے ہمیشہ اس کی پکار کو اگنور کیا ہے اب جب خود ٹوٹ چکا ہوں تو اس کے پاس کیسے جاؤں خوشی میں خدا کو بھول کر غم میں اپنا رخ اس کی جانب کرلو امی یہ تو منافقت ہے نا رومان تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اس کے پاس نہیں جاتے تھے فائزہ بیگم نے عجیب سے سوال کیا نہیں رومان یہ وہ تھا جو تمہیں اپنے پاس نہیں بلاتا تھا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدے کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے اگر تمہارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ تمہیں اللہ سے دوستی کرنی ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی جانب بلا رہا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو میری بات سنو وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو میری چھوڑو اپنے غم کی داستان سناؤ میں کب کب پکارتا رہا ہوں وہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ میں نے کب کب تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا وہ توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہوئے خاموش آسو بہا رہا تھا اٹھو رومان پہلا قدم بڑھاؤ وہ اٹھا اور وشن کی جانب بڑھ گیا اسے پہلا قدم بڑھانا تھا وہ مسجد کے باہر کھڑا اس کی امارت کو دیکھ رہا تھا جو انتہائی خوبصورتی سے بنائی گئی تھی کوئی وقت تھا جب رومان الوی پابندی سے مسجد جایا کرتا تھا وہ آج کئی سال و بعد اس طرح خود چل کر آیا تھا ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے اسے اللہ و اکبر کی آواز سنائی دی جماعت کھڑی ہو چکی تھی وہ جلدی سے اندر گیا جماعت کے ساتھ مل گیا سلام پھیرنے کے بعد اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی دو صفحوں کے علاوہ باقی پوری مسجد خالی تھی جو لوگ تھے وہ بھی اب اٹھ کر جا رہے تھے یوں جیسے انتظار میں ہو کہ سلام پھیرا جائے اور یہاں سے جائیں چند منٹوں میں مسجد خالی رہ چکی تھی اس نے افسوس بھرا ساس خالج کیا اس کی نظر اچانک سامنے اٹھی تو وہ حیران رہ گیا اس کے پاس گیا والیکم السلام ورحمت اللہ جی جی بچے امام ہوں میں اس مسجد کا ان کے چہرے پر مقصود مسکراہت تھی وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا مجھے آپ کی مدد چاہیے انکل بیٹا انکل کی بجا ہے بابا بولو بولو کیا مدد چاہیے کچھ سال پہلے تک میں باقائدگی سے نماز پڑھتا تھا پھر چھوڑ دی کیا اللہ اتنے بڑے گناہ معاف کر دی گا یا مجھے سزا ملے گی اس کے لہجے میں امید تھی نام کیا ہے تمہارا انہوں نے اس افسار کیا رومان الوی رومان گناہگار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے میں اور آپ یا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے گناہ بس گناہ ہوتے ہیں اگر توبہ نہیں کی تو سزا واجب گناہ چاہے لاکھوں کروڑوں یا کسی بھی تعداد میں کیوں نہ ہو مگر اللہ کے نزدی ایک چھوٹے سے معمولی آسو کی مار ہے ایک خالص آسو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے تمام تر گناہوں کے اس سیاہی گناہوں کے سیاہی کو سفیدی میں بدلنے کے لیے کافی ہے گناہوں کی سزا سے تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے پاس غفور اور رحیم اللہ نہیں ہے پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی فکر مند تو ان کو ہونا چاہیے جن کو گناہ گناہ نہیں لگتے گناہگار ہونا گناہ نہیں بلکہ توبہ نہ کرنا گناہ ہے اللہ پر یقین کامل رکھے اور پھر کن کے موجزات دیکھے اللہ توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے وہ بے حد توجہ سے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو بال و رومان اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اس کا کندھا تھپکا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا کہ اس نے آپ سے میری ملاقات کروائی آپ کا ایک جملہ مجھے یہاں لائی ہے وہ زخمی سا مسکر آ رہا تھا استغفر اللہ میری کیا وقات وہ اللہ ہے جو تمہیں یہاں لائی جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ تمہیں کسی غم میں مقتلہ کر کے اپنی طرف کھیچ لاتا ہے جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ کیے ہوتا ہے تم اس کو راضی کر کے دیکھو وہ تمہیں اس طرح مکمل کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی انسان کے زندگی کا سب سے نازف مرحلہ جوانی ہوتی ہے جو اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے رومان وہ ان کی باتوں کے سہر میں جگڑا ہوا تھا کیا چاہتے ہو بچے ان کے سوال پر وہ چوکا یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اللہ کو پانا چاہتا ہو اس سے دوستی کرنا چاہتا ہو من منایا تو بوران صاحب کے چہرے پر مسکراہت ابری اپنے اندر کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا اللہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے دل کو استغفر اللہ کے سابون سے دھوڑو رب چاہے زندگی کیلئے من چاہی رب چاہی زندگی کیلئے من چاہی زندگی چھوڑ دو جو آج من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ گیا اللہ کل اسے من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ کو بتاؤ اللہ کو پانے کا سفر آسان نہیں ہے ہر چیز کا ایک پروسس ہوتا ہے خوشی بھی اپنے وقت پر ملتی ہے اس راستے میں بہت سے مشکلات آئیں گی تم ثابت قدم رہنا سبر کرنا وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے سبر سے لوگ دکھ دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا کسی مسئیبت نے پڑ جاؤ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرنا کہ کیسے وہ مشلی کے پیٹ میں زندہ رہے کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو حمد ہارنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا جب تم یقین قامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کی ازباب پیدا کرتا ہے اللہ کو پانے کا سفر اگر آسان ہوتا تو یعقب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی ایمان کمزور پڑ جاتا ہے کوئی بات نہیں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کوئی بات نہیں دل گھبرا جاتے ہیں کوئی بات نہیں رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں لیکن اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے چلتے چلتے تھک بھی جاؤ تو قدم رکھنے نہیں چاہیے رونا آ بھی جائے تو شکوا نہیں کرنا یہی پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں جو سفر کرتے ہیں جو گر کر بھی نہیں بھٹکتے اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دے گا کیونکہ اللہ کو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے اللہ سے یقین کا نور مانگ لو رومان دین سیکھ لو اللہ کے یہاں سر خرو ہو جاؤ گے سمجھے ہو انہوں نے تمام باتیں کرنے کے بعد اس سے پوچھا اس نے ازبات میں سر ہلا دیا پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھوں میں اب ویرانی کی بجائے چمک تھی وہ ارادہ بان چکا تھا اب عمل کرنے کا وقت تھا دن تیزی سے گزر رہے تھے اس کی بات تو اس کی حرکات میں تبدیلی آ گئی تھی وہ اپنا حلیہ بھی بدل چکا تھا پینٹ شٹ کو خیر آباد کہہ کر اس نے شلوار خمیز زیب تن کرنا شروع کر دی تھی وہ بارہا لوگوں کی تنقید کا شکار ہو چکا تھا وہ آفیس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب ایک آدمی نے اس کے سامنے کچھ فائلز لا کر رکھی اس نے نہ سمجھی سے اس آدمی کی جانب دیکھا یہ کچھ فائلز ہیں انہیں پروف ریڈ کر کے سر کمر کی کیابن میں رکھاؤ اوکی میں بس ابھی نماز کے بات کرتا ہوں اس نے زباد میں سر ہی لاتے ہوئے کہا بعد میں پڑھ لینا نماز یہ آرجنٹ ہے وہ آدمی اب کی بار روب سے بولا نماز زیادہ آرجنٹ ہے سر اگر وہ چھوڑ کر میں یہ کام کر بھی لوں گا تو اس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے گی دس منٹ کی بات ہے ساری وہ سمجھا رہا تھا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ سمجھ نہیں آتی ایک بار کی بات کہا ہے نا ابھی چاہیے یہ کام ابن نمازی کب سے بن گئے پہلے بھی تو نہیں پڑھتے تھے آج بھی دیر سے پڑھ لوگے تو خیامت نہیں آئے گی وہ چیخ کر بولا تمام آفیس کے لوگ وہاں اکھٹے ہو چکے تھے سوری سر میں نماز کے لیے جا رہا ہوں وہ زب سے کہتا باہر جانے لگا تو اس آدمی نے اسے روک لیا رومان الوی اس نوکری کو اس وقت چھوڑنا افورڈ کر سکتے ہو اس کی آواز میں تنز تھا رومان مسکرائیا میں تمہیں ابھی کے ابھی فائر کرتا ہوں شکریہ سر میں بھی اس جگہ نوکری نہیں کرنا چاہتا جہاں نماز کی قدر نہیں میرا اللہ مالک ہے خدا حافظ وہ مسکرائکہ کہتا باہر نکل آیا جبکہ پیچھے کھڑا سارا اسٹاو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کتنا بدل گیا تھا نہ وہ روزانہ کی طرح آج پھر وہ مسجد خالی ہونے کے بعد بوران صاحب کے سامنے بیٹھا تھا بابا بہت تنقید کرتے ہیں بہت تنقید کرتے ہیں لوگ بہت مشکل ہے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکوں گا کیا کروں میں بابا سبر کرو رومان مسائب اور مشکلات کو تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے وہی سب سے نایاب ہوتا ہے چھوڑ دو دنیا کیا کہتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں بس اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دو وہ اس سے بالکل اپنے بیٹی کی طرح نصیحت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں آیت ہے اور بھلا اس سے اچھا طریقہ کس کا ہوگا جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ محسن ہوا اس نے تو در حقیقت اتبا کی ملت ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا کیا مطلب ہے اس آیت کا میں سمجھا نہیں محسن ہوا محسن ہوا سے محسن ہوا سے کیا مطلب وہ جاننا چاہتا تھا محسن مطلب تصوف تصوف اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقت میں حاصل کرنے کا نام ہے تصوف کا اول اور آخر محبت ہے تصوف کوئی لیکچر نہیں کوئی بیان نہیں کوئی تقدیر نہیں یہ معرفت کا ایک رویہ ہے جس کا اول اور آخر محبت ہے اور تصوف اللہ اور انسانوں سے محبت ہے ہم تصوف کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں جس کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے کہ پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر یک سو ہو کر اللہ کے ہو گئے قرآن میں تصوف کے لئے رشد اور باد حنیف اور احسان کا نام دیا ہے جس بھی کو لوگ سوفی کہتے ہیں قرآن اس کو محسن کہتا ہے دوسرے الفاظ میں محسن یعنی وہ آدمی جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو وہ شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی نزبت سے اللہ کا دوست ہو جائے گا بران صاحب خاموش ہوئے تو رومان نے چہرہ اٹھایا وہ آنسو ستر تھا مل گئی منزل انہوں نے مسکرا کر پوچھا ہاں الحمدللہ وہ نماغوں سے مسکرایا چل سکو گے اکیلے اللہ ساتھ ہے حوصلہ ہے مشکلوں سے نمٹنے کا اللہ کی رسی بہت مضبوط ہے گر گئے تو اٹھ سکو گے اللہ تھام لیں گے بچا لیں گے اٹھا لیں گے یقین کرتے ہو اللہ پر اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا اس سے آگے ہے ہی کیا وہ یقین دینے والا ہے تو یقین دے کر حفاظت بھی کرنے والا ہے بیچین ہو نہیں پھر جیسے اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون کوئی نہیں ہو سکتا وہ دونے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ہڈالے بات کر رہے تھے اچانک ہی بوران صاحب نے باہیں پھیلائی رومان فوراں ان سے گلے لگ گیا بہت بہت شکریہ بابا رومان الوی کا مسیحہ بننے کے لیے وہ ان کے گلے لگے نم آواز میں کہہ رہا تھا رومان میرے بچے اپنے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا وہ اللہ سب سنبھال لے گا تم بس یقین رکھنا ان کی آواز بھی نم تھی رومان نے اس بات میں سر ہلایا اس کے زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا اسے ثابت قدم رہنا تھا تاکہ اللہ کی دوستی حاصل کر سکے ختم شد تو یہ چھوٹی سی پیاری سی کہانی بہت ہی خوبصورت تھی بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں اللہ پر یقین کرنا سکھایا گیا ہے آئے ہوب آپ سب کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہوگی آمینہ وسیم کا بہت بہت شکریہ جس نے مجھے یہ کہانی پڑھنے کے لیے دی اور آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو اگر پسند آئی ہے تو آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو ضرور شیئر کیجئے گا رمضان چل رہا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے اور خوبصہ اتناول کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خوبصہ خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ